بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فور سندھی کے لیکچر فائف میں آپ سب کو خوش آمدید میرس عزیزہ میرا نام ہے جانتے ہیں آپ لیکچر فائف میں ہم سبق نوری نماری پڑھیں گے اور اس سے مطالق جو بھی کام ہے وہ کپی میں کریں گے آئیے چپٹر پڑھتے ہیں نوری نماری نوری مچھیروں کی بستی میں رہنے والی ایک لڑکی کی کہانی ہے چلیں میرے ساتھ ریڈنگ کریں سندھ جے سمیں حاکم جام تماشی جے وقت میں تھٹے جے ویجھو کے انجر دھنڈ تے مہانا رہندہ ہوا وٹن نوری نالے ہک نینگری ہوندی ہوئی جین جی سورت این سیرت جی کہڑی سارا کجے سندھ کے سمیں حاکم سماں گھرانا تھا جام تماشی کا جام تماشی سماں خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جام تماشی کا جب حاکم تھا سندھ کا اس دور کی یہ کہانی ہے اس کے وقت میں تھٹہ کے قریب ویجھو قریب کینجر دھنڈ کینجر جھیل مہانا کہتے ہیں مچھیروں کو نینگری کہتے ہیں لڑکی کو اور سارا کا مطلب ہے تاریف جام تماشی کے وقت میں تھٹہ کے قریب کینجر جھیل کے پاس بستی تھی مچھیروں کی اس مچھیروں کی بستی میں ایک نوری نام کی لڑکی تھی جس کی سورت اور سیرت کی سب لوگ تعریف کرتے تھے سیکنڈ پیراگراف پہ آئیے ہک لگا جام تماشی بیڑی میں چڑی کینجر دھنڈ جھو سیر پے کئیو تا اوچ تو سندس نظر ونی نوری تے پی ہوا کھیس گنوں ونی وی چین کرے مہانن کھا نوری جھو سنگ گری آئی مہارن جیتا اللہ بدے ہکدم وڈی خوشی ساں قبول کہاوں بیڑی کہتے ہیں کشتی کو اوچ تو کہتے ہیں اچانک اور سنگ کا مطلب ہے رشتہ مانگا سنگ گری آئی ہک لگا یعنی ایک مرتبہ ایک مرتبہ جام تماشی بیڑی میں چڑی کشتی میں بیٹھ کر کینجر ڈھنڈ یعنی کینجر جھیل کی سیر کر رہا تھا اچانک اس کی نظر نوری پر پڑی تو نوری اس کو بہت اچھی لگی پھر اس نے مچھیروں سے جام تماشی نے مچھیروں سے نوری کا رشتہ مانگا مچھیروں کی تو خوشی کی کوئی انتہار نہیں رہی کہاں مچھیروں کی بستی کی لڑکی اور کہاں ایک حاکم جام تماشی کا رشتہ مانگنا تو انہوں نے بہت خوشی سے جام تماشی کا رشتہ قبول کر لیا اور اس طرح نوری کی جام تماشی کے ساتھ شادی ہو گئی تھرڈ پراغراف پہ آئیے اس پراغراف میں انہوں نے نوری کی تعریف کی ہے کہ نوری اس کے محل میں تو رہتی تھی لیکن جام تماشی کے ساتھ اس کی اچھی خاصی شنسائی بھی تھی لیکن کیا ہوا پھر بھی وہ محل کی رانیوں کی طرح نہیں رہتی تھی ہمیشہ اپنی آجزی والی زندگی گزارتی تھی جس طریقے سے وہ سادہ زندگی مچھیروں کی بستی میں گزارتی تھی فوت پراغراف دیکھیں ہک بھیرے نوری جی نمانائیں این نیاز جی پرکھ لہن لائے جام سبنی رانین کے چوائے موک لیو تا اج اوان تیار تھی وے جو دل جینکے چایو تینکے پانسا سہر تے وٹھی وے اندس سبنی رانین امدہ ویس وگا این ہار سنگار کیا پر نوری پہنجو ہباروں وگو اوڈے وے ہی رئی جام جڑیں محلات میں آئے ہو تڑیں نوری جو نیاز ڈیسی دادو خوش تے ہو این پانسا سہر تے وٹھی ویس اس کی سادگی دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ جام تماشی نے سوچا کہ کیوں نہ نوری کا امتحان لیا جائے پرکھ یعنی اس نے امتحان لینا چاہا تو اس نے کیا کیا تمام رانیوں کو محل کیا اور جتنی رانیاں تھی سب سے کہا کہ آج سب تیہار ہو کر رہنا جس کے ساتھ بھی میرا دل چاہے گا میں اسے اپنے ساتھ سہر کے لیے لے کر جاؤں گا اس کے یہ کہنے پر سب لوگوں نے جتنی بھی محل کی رانیاں تھی سب لوگوں نے نئے نئے لباس پہنے زیورات پہنے اور بہت زیادہ تیار ہو کر جام تماشی کا انتظار کیا جب وہ آیا محل میں اور اس نے تمام رانیوں کو دیکھا کہ سب اتنا زیورات پہن کر نئے جوڑے پہن کر اتنی اچھے طریقے سے سب امدہ لباس میں تیار بیٹھی ہیں لیکن جب اس نے نوری کو دیکھا تو نوری وہی اپنا آبائی جوڑا جو وہ مچھیروں کی بستی میں پہنا کرتی تھی اور جس طرح سادگی میں وہ اپنی زندگی گزارتی تھی اسی طرح سادہ لباس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور جام تماشی کا انتظار کر رہی تھی اس کی یہ سادگی دیکھ کر جام تماشی بہت خوش ہوا اور پھر وہ نوری کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا سیر کے لئے لاسٹ لائن ہے انسان کے گھر جیتا صدائیں نیاز این نیرٹ سا حلے انسان یعنی ہم اب انہوں نے اس پوری کہانی کا تجزیہ کیا ہے کہ اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سبق یہ ملا کہ لکھا ہے انسان کے گھر جیتا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیاز این نیرٹ ساہ لے یعنی ہمیشہ آدزی اور انکساری سے زندگی گزارے جیسی زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے لفظ مانا دنڈ جیل مہانا مچھےرا سدائیں ہمیشہ سارا تاریف بیڑی کشتی ویجھو قریب نیاز این نیرٹ آجزی ہو انکساری مجھت دنگیہ ماں لفظ چونڈے قال بھریو صفحو نمبر منجوی ٹوینٹی فائف کتاب ماں لکھو بلینگز فل کرنی ہے آپ نے آپ کی بک میں پیچ ٹوینٹی فائف پہ یہ بلینگز ہیں چار بلینگز ہیں آپ نے چاروں کاپی میں کرنی ہے اسی طرح جس طرح بک میں دی گئی ہیں پہلے آپ پورا سٹیٹمنٹ لکھیں گے پھر آپ اس کے بریکٹس ہوتاریں گے بریکٹ میں آپشنز ہیں ایک آپشن آپ نے جو صحیح ہے اس سے بلینگز فل کرنی ہے اس طرح آپ کی یہ بلینگز کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ آپ نے کوپی میں کرنی ہے سوال جواب سوال نمبر ایک جام تماشی کیر ہو جام تماشی کون تھا سوال نمبر دو کینجر ڈھنڈتے کیر رہندہ ہوا کینجر جھیل پر کون رہتے تھے سوال نمبر تین نوری کین ہلندی ہوئی نوری کیسے زندگی گزارتی تھی حاکم ہو جام تماشی سما گھرانے کا حاکم تھا فور انسان کے گرجی تر صدائیں نیاز این نیرٹ سا حلے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ آجزی اور انکساری سے چلے ہوم ورک ہک صفو خوشخطی دو پیراگراف آپ چپٹر کے لکھیں گے تو آپ کا ایک پیچ خوشخطی کا کمپلیٹ ہو جائے گا لفظ مانا سلائیڈ سے دیکھ کر کوپی میں لکھنے خال بھرے آپ نے بک سے دیکھ کر کوپی میں کرنی ہے سوال جواب وہ بھی سلائیڈ میں موجود ہیں سلائیڈ سے دیکھئے گا اور جواب کے ساتھ کوپی میں لکھئے گا اردو ترجموں سندھی جملے ہیں چار ان کو آپ نے اردو میں لکھنا ہے آج کا آپ کا لیکچر یہ نہیں